آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی ویٹمینز ہیں جو کہ آپ کی جنسی صحت کو بہت زیادہ تقویت دیتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے اللہ کے فضل سے اللہ کھلو کا سیکیٹرک اور سیکیو کوچھ ہوں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی ویٹمینز ہیں جو کہ آپ کی جنسی صحت کو بہت زیادہ تقویت دیتی ہیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں جناب کوئی بھی ملٹی ویٹمین لے لو یا ان سے کہیں 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 ویٹمین ای لے لیں ٹھیک ہے لیکن ہمیں تمام ویٹمینز کا پتہ ہو جن کا تعلق سیکشل ہیلس کے ساتھ ہے تاکہ جب آپ سپریمنٹ کو سیلیٹ کریں تو ان ویٹمینز کو شامل کریں ٹھیک ہے اچھا جی سب سے پہلے جو ایمپورٹنٹ ویٹمین ہے وہ ہے ویٹمین سی ویٹمین سی کی میں ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا آپ کو پتہ ہے کہاں کہاں پائی جاتی ہے رول اس کا یہ ہے کہ یہ ایز ای انٹی آکسیڈنٹ کام کرتی ہے اور جو انٹی آکسیڈنٹس ہیں وہ باڈی کے گویئر انٹیئر کو ٹھیک کرتے ہیں اور اس میں آپ کی بلڈ ویسلز بھی شامل ہیں تو یہ جب یہ آپ کی بلڈ ویسلز کو ٹھیک کرتی ہے آپ کی ایڈو تھیلیم کو ٹھیک کرتی ہے نیٹرک آکسائیڈ کی پروڈکشن کو ریگولیٹ کرتی ہے تو یہ آپ کی سیکس کو ہیلپ کرتی ہے دوسرا یہ کالیجن بنانے میں بہت اہم بولٹ پلے کرتی ہے کالیجن سب سے امپورٹنٹ پروٹین ہے ہماری ویسلز ہمارا باڈی ہماری سکین اور ہمارا ایون نفس سب میں کالیجن بہت اہم ہے اور بڑاپے میں آپ کی کالیجن جو ہے وہ کموں نہیں شروع جاتی ہے تو اس لیے ویٹیمن سی انٹی ایجنگ بھی ہے اور یہ پھر آپ کی سیکس کو بھی سنبھال کرتی ہے اچھا اسی کے ساتھ پھر آپ کی ویٹیمن ای آ جاتی ہے ویٹیمن ای اور ویٹیمن سی بڑے کٹھے چلتے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں ہمیون سسٹم کو دونوں ہی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ویٹیمن ای کی کچھ خاص کو بھی آپ کی سیکسول ہیلتھ میں سپورٹ موٹر جینیسز کے یعنی کہ آپ کے جو سپورٹ ہیں اس کی پروڈکشن میں اس کا بڑا ہے مرول ہے تو یہ آپ کی سٹن کے علاوہ آپ کو پتہ یہ جو ہیں وہ فیس پہ لگاتے ہیں تو سکین بڑی بیتر ہو جاتی ہے یہ سپورٹ کی پروڈکشن میں یہ اس کا بڑا ہے مرول اچھا پھر اس کے بعد آ جاتی ہے جو میرے حساب سے سب سے اہم ہے وہ ہے ویٹیمن ڈی ویٹیمن ڈی جو ہے یہ فیٹ سولیبل ویٹیمن ہے اور ایگ ویرہ میں پائی جاتی ہے دودھ میں پائی جاتی ہے اس کا رول بڑا ہی ہے یہ ایزے پرو ہارمون کی طور پر کام کرتی ہے اس میں اس کا جو سب سے اہم رول ہے وہ ہے ٹیسٹوکسٹرون کی پڑکشن میں یعنی کہ یہ بقائدہ رول پلے کرتی ہے اور آپ کا جو ٹیسٹوکسٹرون ہے جو کہ آپ کی جو میل ایٹریبیوٹس ہیں جو آپ کی مردانگی ہے اس میں اس کا مین رول ہے تو ویٹیمن ڈی اس کی پروڈکشن میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہے اگر ویٹیمن ڈی کم ہو جائے تو ایکچولی آپ کی ٹیسٹوکسٹرون لیول جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ویٹیمن ڈی آپ کو پتہ ہے آپ کی بونز کی ہیلتھ میں اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور میل کی جو بونز ہیں وہ سٹرونگ ہونی چاہیے اچھا پھر ویٹیمن ڈی کا رول جو ہے آپ کے موڈ میں بہت ہے یعنی کہ ویٹیمن ڈی کی کمی کی وجہ سے آپ کو بقیدہ ڈپریشن کا اٹیک ہو سکتا ہے اور آپ کو دیکھا کہ پاکستان میں کی ساتھ تک ڈپریشن ہے اور ویٹیمن ڈی بھی بہت زیادہ کم ہے لوگوں میں کیونکہ لوگ نہ دھوپ میں نکلتے ہیں اندر بیٹھے رہتے ہیں اور ان کی خوراک میں بھی ویٹیمن ڈی بڑی کم ہے تو میرے تو نائنٹی پرسنٹ مریضوں میں ویٹیمن ڈی کی کمی ہوتی ہے تو ویٹیمن ڈی کا رول سیکس میں بلکل مسلمہ ہے آپ کو ویٹیمن ڈی جو ہے اپنی ہر حالت میں پوری لکھنی چاہیے پھر اس کے بعد فالیٹ فالیٹ بھی ایز ایک کو انزائم کام کر رہا ہوتا ہے اور یہ بعد میں جا کے ٹیٹرا فالیٹ میں بھی کنورٹ ہوتا ہے اور یہ رول جو ہے آپ کے یہ نیرو ٹرانس میٹرز کی پروڈکشن میں اس کا بڑا رول ہے اور ایون اس کی نائٹرک اوکسائٹی پروڈکشن میں بھی بڑا اہم رول میں کرتا ہے آپ کا فالیک ایسڈ خاص طور پر ٹیٹرا فالیک ایسڈ جو ہے ٹیٹرا ہائٹو فالیک ایسڈ اچھا پھر ویٹیمین کے ویٹیمین کے جو نا وہ دو قسم کی ہوتی ہے ویٹیمین کے ون اور ویٹیمین کے ٹو کے ون جو ہے اس کا طلب تو اس سے ہوتا ہے آپ کی کلوٹنگ بارہ سے لہنے ویٹیمین کے ٹو کی امپورٹنس جو نا بہت سے زیادہ ہے اس لیے میں تھوڑا سا ٹائم دے ہوگا اس میں اور اس کو کے ٹو جو ہے اس کا رول یہ ہے کہ یہ بیسیکلی آپ کی ویسلز جو ہے اس کے اندر بھی کیلشم جمعونیش ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے آپ کی ویسلز جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے جب وہ سخت ہو جاتی ہے تو ان کے اندر ڈائلیٹیشن یعنی کہ کھلنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے جب ان کی طاقت کم ہو جاتی کھلنے کی تو نفس کی نالیاں جب تک کھلیں گی نہیں آپ کا نفس جو ہے وہ کھڑا نہیں ہوگا تو اگر کیلشم جمتی جائے گی اور آپ کا نفس بھی جمتا جائے گا یعنی کہ وہ ہلے جو لے گا نہیں سو اس کی نالیوں کو کلیر کرنے کے لیے کیلشم سے آپ کو ویٹیمن کیے ٹو چاہیے ہوتا ہے اور ویٹیمن کیے ٹو جو ہے وہ غیر دوری جگہ سے نکالتی ہے کیلشم کو اور وہ اس کو رائٹ جگہ پہ پہنچا جاتی ہے سو خاص طور پہ جب آپ چالیس کر جاتے ہیں تو آپ کی آٹریز جویں سخت ہو جاتی ہیں اس کے لئے سے آپ کا ڈرڈ پیشن بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ آپ کا نفس جو ہے وہ بھی ڈھیلا ہوتا جاتا ہے حالانکہ ویسل سخت ہو جاتی ہیں اور نفس ڈھیلا ہوتا جاتا ہے یہ بھی ظلم ہے تو اس کے لئے آپ نے پروپلی ویٹیمین کے ٹو کی جو ہے وہ پوری کرنی ہے بکتار سو آلکل ویٹیمینز میں ویٹیمین کے ٹو اور ڈی تھری کی کٹھی ٹیوٹس اویلیبل ہیں پھر اس کے لئے ایسی میڈیسنز بھی ہیں جیسے ویٹیمین کے ٹو اور ڈی تھری اور کیلشیم یہ بھی تینوں شامل ہوتی ہیں یہ اویلیبل ہیں سو آپ نے جب بھی آہ ویٹیمینز کے لئے دیکھنا ہے جو کہ سیکس کے لئے اچھی ہیں تو ان میں یہ تمام ویٹیمینز شامل ہونی چاہیے تو یہ آپ کی یہ تو نہیں کہ آپ گولی کھائیں گے تو بیاگرہ کی طرح کہیں گے اوہے ویرزا کیٹ اور یہ چکرنی ہوگا کیٹ سمجھ رہا ہے سمجھ رہے ہیں ڈڑکی نو یہ چکرنی ہیں لیکن آپ کی ایک نارمل سیکچول ہیلپ کو مینٹین کرنے کے لئے یہ ویٹیمینز پہنچ ہوئی امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چیلنل کو سبسکرائب کریں خوش رہے ہیں اور خوشیاں بانٹیں ٹاٹا برک کی اجازت دیں اللہ حافظ